مجاہد خان سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر آدم نے کہا ہے کہ محولیاتی تبدیلی پاکستان جیسے ممالک کے لیے قومی سلامتی کا مسئلہ بن گیا ہے پاکستان اور نیدر لینڈ نے مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے مواقع تلاش کرنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آئی تجارتی سرگرمی میں زبدست تیزی دیکھی گئی اور کراچی سٹاک ایکسچینج ہنڈر انڈیکس تاریخ میں پہلی بار اٹھاون ہزار کی حد عبور کر گیا آئی شمالی وزیرستان کے علاقے ریزمک میں سیکیورٹی فورسز کے کافلے پر دیسی ساختہ بم کے حملے میں دو فوجی جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ نگران وزیر آدم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی پاکستان جیسے ممالک کے لیے قومی سلامتی کا معاملہ بن چکا ہے اگر سے محولیاتی بگاڑ میں ہمارا کردار نہ ہونے کے برابر ہے انہوں نے یہ بات آج اسلامباد میں آئندہ ماہ متحدہ رب امارات میں ہونے والی موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں کانفرنس کوپ ٹوئنٹی ایٹ کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی انوار الحق کاکر نے کہا کہ پاکستان اپنی موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے سفارتکاری کے ذریعے معاملے پر عالمی بحث میں مصبت کردار ادا کر رہا ہے وزیر آدم نے کہا کہ حالیات سلابوں سے پاکستان کی اقتہائی عبادی متاثر ہوئی انہوں نے سلابوں کے بعد مطالقہ محکموں کی طرف سے کیے گئے بحالی کے کام کی بھی تعریف کی وزیر آدم نے مطالقہ محکموں کو کانفرنس کے دوران موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے فانٹس کی فراہمی اور اس سے مطالقہ دیگر امور کے بارے میں پاکستان کا موقف پیش کرنے کے لیے جامع تیاریاں کرنے کی ہدایت کی نگران وزیر آدم انوارالحقاکر نے کہا ہے کہ تمام صوبہ میں وسائل کی مساوی تقسیم یقینی بنانا وفاق کی ذمہ داری ہے انہوں نے یہ بات آج اسلامباد میں خیبر پختونخواہ میں توانائی کی شعبے میں اصلاحات اور دہشتگردی کے خلاف جنگ کے شہدہ کے اہل خانلان کی افلاو بہبود کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی انہوں نے اس موقع پر کہا کہ وفاقی حکومت خیبر پختونخواہ سمیت تمام صوبوں کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائے گی وزیر آدم نے کہا کہ ملک میں آبی زخائر اور پانبجلی منصوبوں کی تعمیر ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنی چاہیے انہوں نے ان صداد دہشتگردی سے مطالق خیبر پختونخواہ کے لیے مختلف فرانس فوری جاری کرنے کی ہدایت کی بلوچستان کی زیمیدار ایکشن کمیٹی نے ایک پندرہ رکنی وفظ سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر آدم نے مطالقہ حکام کو بلوچستان میں ٹیوویلوں کو شمسی تبانائی پر منتقل کرنے کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کی ہے ملاقات کے دوران وزیر آدم کو بلوچستان میں ٹیوویلوں کے بجلی کے بلوں کے مسائل کے بارے میں بریفن دیگئی پاکستان اور نیدر لینڈ مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے نئے مواقع تلاش کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ اتفاق کے رائے آج اسلامباد میں نیدر لینڈ کے سفیر ہینی فاکل دی ویز اور وزیر تجارت و سیند ڈاکٹر گوہر اجازت کے درمیان ملاقات میں کیا گیا نیدر لینڈ کے سفیر نے ٹیکنالوجی اور تعلیمی وفوت کے تبادلے کے شعبوں میں اشتراک عمل کی غرض سے تجارتی ترقی کے لیے مزید مواقع تلاش کرنے کا ظاہر کیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آئی تجارتی سرگرمی میں بہت زیادہ تیزی دیکھی گئی اور کی ایسی ہنڈنڈ انڈیکس تاریخ میں پہلی بار اٹھاون ہزار کی سطح عبور کر گیا تجارتی سرگرمی میں تیزی کاروباری اور تاجر برادری خصوصاً سرمایہ کاروں کے لیے بہت مصفت سمجھی جا رہی ہے سٹاک ایکسچینج میں یہ مصفت روح جان ملک میں معاشی صورتحال بہتر بنانے کے لیے نگران حکومت کی طرف سے وضع کی کہ موثر پولیسیوں اور اٹھائے گئے اقتعامات کا نتیجہ ہے آج مالی ودیرستان کے علاقے ریزمک میں سیکیورٹی فورسز کے کافلے پا دیسی ساختہ بم کے حملے میں دو فوجی اہلکاروں نے جامع شہادت نوش کیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق علاقے سے کسی بھی دہشتگرد کے خاتمے کے لیے تلاشی کی کاروائی جاری ہے کیونکہ سیکیورٹی فورسز دہشتگردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے پرازم ہے نگران ودیر آدم انوارالہ کاکر نے ملک سے دہشتگردی کے مکمل خاتمے تاکہ اس ناسور کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا عظم ظاہر کیا شمالی ودیرستان کے علاقے ریزمک میں دہشتگردوں کے حملے کی شدید مضمت کرتی ہوئے ودیر آدم نے شہیر لانس نائک احسان بادشاہ اور لانس نائک ساجد حسین کے اہل خانہ سے اظہار حمدردی کیا انہوں نے شہدہ کی بلندی درجات اور انہیں اہل خانہ کے لیے سبر جمیل کی دعا بھی کی اسرائیل اور حماس کے درمن چار روزہ جنگ بندی کا علاقہ اور بین الاقوام ممالک کی طرف سے خیر مکتم کیا جا رہا ہے اور امید ظاہر کی گئی ہے کہ یہ اقدام جاری بہران کے خاتمے میں مدد دے گا فلسینی صدر محمود عباس نے جنگ بندی کے معاہدے کا خیر مکتم کیا اور تنازع کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل پر سوٹ دیا کیونکہ اردن نے امید ظاہر کی ہے کہ جنگ بندی کشیدگی کے خاتمے کی جانب ایک قدم ہوگا برطانوی وزیر خارجہ ڈیویڈ کیمرو نے کہا کہ یہ غزہ میں انسانی بہران کو روکنے کے لیے ایک اہم قدم ہے جنمن وزیر خارجہ نے کہا کہ جنگ بندی کو غزہ میں لوگوں کو ضروری امداد کی فراہمی کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے چین نے امید ظاہر کی ہے کہ اس معاہد سے کشیدگی میں کمی میں مدد ملے گی اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تحصیلوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتا ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بونک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو اسٹیمنٹ بھی ملاحظہ کیجئے